الحمدللہ حمدللہ عبدو ورسولو بالهداء ودین الحق ارسال اما بابو فاوزو باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک وعن جبایر بن مطرم النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان لی خمسة اسمان انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي ينخو اللہ بیالکفر وانا الحاشر الذي يفشر الناس على قدمی وانا الاقب وفي ربایت الاخرى وانا الاقب ليس بعده نبی متفقن او کما قارنی سلام وَبِعِظمتِهِ وِبِنِسْرَتِهِ موسیقی اللہ کی حمد و سنا نبی کریم صاحب سبتہ کریم بائی سے تخلیق ارد و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلامہ کی بارکہ مقدسان انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ دلد و سلامہ کیشنای کے بارکہ تمام تعلیف اللہ وحدہ علیہ Vey PR0000 کے لئے ہے ہر جزا وال احسان ایلی احسان کے تقاضے کے تحت میں بہت مسکور و ممنون ہوں مسجد غوثیہ شریف کے تمام مقدس احد و قرفائز تمام معتبر و مقتدر حضراء اور رفقاء کا بالخصوص برادر محترم حضرت قبلہ سید السادہ حضرت علامہ مولانا سید افتخار شاہ صحاب قبلہ دان برکات ملانیہ کا اور ان کے تمام معاملین رفقاء محبین منتصرین اور تمام آپ غیور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہولینڈ کی سرزمین پر اس مبارک و مقدس جگہ پر جن کا نام نامی اسم گرانی میرے آخا میرے مولا سکار غوزو سقلین رضی اللہ عنہ وردہو انہ کے نام سے منصوب ہے اس مسجد شریف میں مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور میری اور آپ کے زندگی کا ایک بڑا سنہیرہ موقع ہے کہ ہم اللہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین جلال علیہ وآلہ عبداللامہ صاحب مسجد کی جملہ انتظامیہ کہ خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ تمامی حضرات جنہوں نے اتنا وقت اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دیا ہے اللہ اس کا بہترین بدل اور اس کا بہترین سمر اللہ کو عطا فرمائے حضراتی کرانی آپ تک جتنا بھی آپ نے سنا اور جتنا بھی آپ نے محسوس کیا یہ اس بنیادی سبق کی یاد دیہمی تھی اور اس بنیادی سوال کا مبارک اور ضروری جواب آپ نے تک سنا کہ جس پر ہماری نمازیں اور ہمارے قلبیں کو نجات ملے گی اور وہ ہے ذات مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی پنہائیوں سے اور قلب کی گہرائیوں سے اور قلب کی اس صداقت کے اصل گوشی سے سکانی دول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کریں اس سے قبول کریں امتہائی سعادت مندی ہے اُن لوگوں کے لئے کہ اس دار الانتحان اور دار الفتر میں موجود ہیں ہم کہ زیادہ دنیا دار الفترہ ہے اور دار الانتحان ہے ایک وقتی گزرگاہ ہے یہ آمدہ بے ہیں ہم اور اپنے آگے منزل کے طرف ہم بڑھ رہے ہیں مستقل دھکانہ ہمارا یہاں پر نہیں ہے جو اس دنیا کو مستقل سمجھا تو سب سے مولی شیطان کا سب سے پہلا ہر با اس پر اثر کر لیا اور جتنے ہم نے آگے کو فانی جانا اور آگے کی منزل کی مرنے کے ہی اپنے آگے کو تیار رکھا اسی عرش کا سب سے پہلا نور جو اصلی نور ہے اس نے اس کے قلب و جگر کو مستغیر اور روشن کر دیا میرے دوستو اس دار انتہان میں اور اس دار الفترہ میں سب سے بڑا سہارہ اور سب سے بڑی ثابت مندی وہ حضور سید یارم کا کلمہ پڑھنا اور کلمہ پڑھنے کے جناب سید یارم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا والہانہ آپ کی تعلیمات کو اپنا کر بھی اور ڈنکے کی چوٹ پر آپ کی عظمتوں کا اظہار کرے کہ اس کا اظہار کرنا ہے میرے دوستو مومن کے اوپر جب کلمہ اثر کرتا ہے اور ہر بندہ اس کو اپنے طرف سے اس کا انتہان لے سکتا اور مرنے سے پہلے لینا بھی چاہے کیونکہ وقت نگاہ تو پھر کسی چیز سے رجوع اور کسی چیز سے پیچھے ہٹنا بیٹ فٹ پر جانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے ستیل جہاں پر کھڑے کر رہے ہیں کوئی پر فیصلہ ہو جائے گا لیکن اس وقت یہ ہے کہ ہم بیٹ فٹ پر جا کر پیچھے قلب اتھا کر اپنے معاملات کی تجریب کر سکتے ہیں اور اپنے سکسٹم کو پرک سکتے ہیں کہ کونسپٹ کیا کیلئے نہیں ہوئے جس کی دنہ پر وہ بنیادی روشنی ہمارے کے پیدا نہیں ہوئے جو نماز پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جو کلمہ پیدا کرنا چاہتا ہے کیا چیز ہے جو تک پیدا نہ ہوئی اور وہ ہے حضور صلی اللہ حالہ محبت کہ جب نامی ناکی اس نے گناہ دی آئے اور حضور کے اصاف اور شام ذکر ہو تو چہرے پرشاشیت اور خوشیت کی طرف آ جائے گی کبیتوں کے اندر ایک سرور اور ایک لذت اور ایک تسخیم کا ایک دعا بزر جائے گی اور چہرے پر اس کی چمک نظر آ جائے اور دل اس سے اچھانا ہو جائے لیکن اگر حضور کے نام پاک اور حضور کی عظمت اور آمیہ کے لار جناب سیدی آرد صلی اللہ حالہ صلی اللہ حالہ کی قبر و عظمت کو سن کر چہرے پر جا جائے اور ضمیر اور ماطن اور دل کے اندر اجنبیت پیدا ہو جائے تو یہ نماز خود اس کے لئے مباد من جائے یہ کلمہ خود اس کے لئے مباد من جائے گا اب اسے چاہیے کہ وہ بیک فٹ پر آئے ایک قدم پیچھے لے کر آئے اور بھونے کہ نماز میں جو اثر پیدا کرنا تھا وہ پیوا کیوں نہیں روزے میں جو اثر پیدا کرنا تھا وہ پیدا کیوں نہیں داری میں جو اثر پیدا کرنا تھا وہ پیدا کیوں نہیں ہوا کیونکہ مقصود اور اثر داری نہیں تھی مقصود اور اثر نماز نہیں تھی مقصود اور اثر یہ امادات نہیں تھی بلکہ اس سے اوپر کا درجہ تھا وہ تعلق مصطفیٰ جو اس سفر سے آگے تک مہشنا تھا اگر یہ سارا سسکم اور یہ سارے باب کی چیزیں جمع ہو جائیں اور یہ اصل سفر ہے وہ نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ ہمیں پھر کسی مولوی نے ٹھک دیا ہے کسی کے پاس ہم نے غلطہ گزار دیا ہے چاہے سی روزہ گزارا ہو یا سترہ سال گزارے ہو سترہ سال گزار کر بھی امہ آئیشہ کا عدم نہ آیا سترہ سال پسپروں کو گزیر کے ہوئے بھی شخص مغیق پر گئے ناکھ پڑھنے پر دھمنا آیا میں کہتا ہوں ہی سارے امام والوں سے گل جاؤ تین دن ورادوں تمہیں امامت کا زوگ بھی را جائے گا اور ان عقیدتوں کی نظر بھی آگا اس میں یہ بہت ضروری چیز ہے میرے دوستو عبرت میں جو رکھیں جو اعتراض کرتا نہیں ہے میں نہیں مانتا میں بات کرنا چاہتا ہوں بات ہونی چاہتا ہوں لیکن ہم تو ایک مسئلہ کو سالف کرنے کے لئے بیٹھیں حل کرنے کے لئے بیٹھیں اور مقدمہ یہی ہے جو میرے بھائی نبی پڑھا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ خرائص خروم ہیں اس رو رسول بندوی تاجور کی ہے میں قرآن سنت کا مزار اس کا سبق اس کا نچوڑ اور اس پیغام کی سے جو بندہ مچیون ہوتا ہے سنجیدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ نماز مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے روزہ مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے یہ جملہ عبادتیں مصطفیٰ تک پہنچاتی ہے اور حب مصطفیٰ ہے جو نماز پر مہر نگاہ کر اسے خدا تک پہنچاتا ہے لہذا نمازوں کے ساتھ ساتھ اغمال دیکھئی ہے نہ مزارستان کے کوئی مفتی تھا اور نہ کوئی گزبر کی گھٹلے تک گاڑی تھی لیکن بات اور دین کو سمجھ دے گا وہ اور کہہ اٹھا کہ کی محمد سے وفا دو رہتا ہے اب یہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا علی جید ہے جو اغمال میں پورے سمندر فقوزے میں جوا کیا ہے اور آپ اردو جان کے بارے لہذا وہ میں یہاں پر کچھ باتیں وقت کے اتصال کے ساتھ پھر کرنا چاہتا ہوں کہ کی محمد سے وفا یہ اللہ کی جانب سے سوال ہوگا حلق و نماز پرنے کے بعد نمازیوں بھی سے سوال ہوگا روزے دار ہی سے سوال ہوگا کافر سے پڑی سوال ہوگا کیونکہ سوال کے باب تو اہل امام سے ہے کافر سے تو نہیں ہے ہاں تو اب سنیئے رب یہ پوچھے گا کی محمد سے وفا کنے 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 تو محمد سے وفا کیا بھی ان کا ذکر کرنا ان کی نصفوں سے بیار کرنا اور اللہ نے یہ طاقت و رکوة تکا ثمائی ہے اس کو صرف کر دینا آقا کے ذکر کے لیے اور ان کے ناموس و رزن کے تحت یہ ہے محمد علیہ السلام سے وفا اور تعلق لہٰذا بھائیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی وجلی سے اور ایسی محفلوں میں ہم شریک ہوں کیونکہ انسان کی باڈی لینگویج اس کی کمپنی سے واضح ہوتی ہے اس کی سندھ سے واضح ہوتی ہے اور انسان اپنی سندھ سے اثر لیتا ہے یہ اس کو علم نفسیات کے معلی بھی کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً تقلیم پسند ہے ساری خونیاں اس کے اندر ہوتی ہیں لیکن اس کو ایڈیلائز نہیں کر سکتا اس کو ضرورت پڑتی ہے کسی مختبا کسی مرشد کسی رہنمان اب مرشد اگر غلط میں رہا تو سترہ سال بھی دین سکتہ رہے اور درماغ اور مرشد اگر ٹھیک میں رہا تو ایک ہی نکاح ایک اندر ساری عظمتوں کے منزلے پار اس لیے دیکھنا ہے کہ مرشد کے پاس جو نیسنس ہے دین کا وہ پورا ہے یا جالی کارزان میں رہا ہے یہ واقعی میں رہا ہے جن کو وہ مانتا ہے ان میں کرنڈ آ رہا ہے جیسی حالی ہے آپ دیکھتے ہیں نا دینا وہ آئی فون کے اندر کیا ہے وہ سگنل آپ پر تبدیل کرتے ہیں ہوت سپورٹ آپ دیکھتے ہیں ہوت سپورٹ تو یہ ہوت سپورٹ کو دیکھ کر آپ اس بات کو سمجھئے یہ بلکل شریعت کے لکھتہ نظر کی غمازی ہے کہ مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ذکر کہے وہ اپنے استاذ اور اپنے مرشد کے لئے تصبر کرے کہ عرش اسری فیدان قلب مصطفیٰ پر ہے اور حضور کے دل سے بھی میرے مرشد کے سینے پر ہے اور وہ ہوت سپورٹ کے طور پر ایک طاقت اپنے رجیل ہوتا رہی ہے لیکن مرشد کے بطر میں یہ طاقت ہے کہ وہ فیضان یہ سکے جب وہ خود خانی ہوگا تو آپ کو کیا بچائے دیکھیں اس سمارٹ فون میں یہ مسئلہ ہنگر نہیں جائے اگر اسی کے سینے پورے نہ آتے ہو اسی کے بیتار اس کے پاس موجود نہ ہو اسی کے اندر جنات اصل چاجی نہ ہو تو آگے والے کو فیض کیا دے گا یہ طریقہ کار گوئی شریعت متحانہ بیان فرمائی ہے تو اصل رب کی معرفت کا فیض سیر مصنفہ براتا ہے اور پھر صحابہ تابعی تبتابعی اور ہماری مصنفوں سے ہوتے ہوئے یہ وہ زنگیر ہے اگر آپ کہنا ہی آپ تو ایسی گپ مارنا ہے میں نے کہا یہ گپ نہیں ہے یا آپ نماغ میں بسیوالہ کرتے ہیں اہلنصراتِ مصطقیم میں چاہتا تو تخریر کہیں سے شروع کر دیتا لیکن جب تک راسمور سے بات نہ ہو تو بات پچھنے کی کیسے وقتی طور پر شور شرابہ کر کے چاہ جانا ہو اور آپ زنگیر آسمان کے درمہ ملکت کے لے جائیں فائدہ کیا ہے بنیاد اور فاندیشن کو سنیئے کہ جہاں سے وہ عمارت کھڑی ہو عمارت چاہے ایک فلور کی ہو لیکن بنیاد اس کی پہتسانہ تک ہونی چاہیے اور وہی بنیاد اس سے آشتر پہنچا ایسی بنیادوں کو لے کر کیا کہنا یا اللہ کا دین اسی کو اللہ کا دین اسی کو میں نے کہا پہلے مصطفا بزی کیونکہ دین ہی اصدق مصطفا قناب ہے دین ہی معنی فضر مصطفا قناب ہے دین ہی معنی فضر مصطفا قناب ہے اگر طبیعتیں حضور کے ذکر سے اجنبی ہو گئی تو اسے دین نہ ملا ظاہری سے شک ہو گیا لیکن دین اسے نہ ملا اب یہ رسولی ہے میرے دوستو میں اس تمہیر کو آپ کو سمجھ سکے سمجھ سکے بس اصل ہی یہ ہے کہ دین ہما اوست دین ہما اوست دین اصل میں حضور کی ذات بولی سبحان اللہ اور کسی کو اجنبی بننے کے ضرور پی نہیں ہے کوئی کوئی میں اجنس پارٹی کے لیڈر کی تعلیف نہیں کر رہا میں ان کی تعلیف کر رہا ہوں جن کا کلمہ سب پڑتے ہیں یہ آپ نے یہ آپ نے غوثیہ ورسل میں کیا کہتیا میں نے کہونی کی اشار بیان کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی راڑی غدب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نمازی کہا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسلمان کہا جا رہا ہے میں اسی محلوب کی تعلیف پر بات کر رہا ہوں حضرت اغبار بڑی بیانی بات کہہ گئے فرمائے دین اصل میں مصطفیٰ ہے اور جو مصطفیٰ تک نہیں آئے مصطفیٰ کی عظمتوں تک دے گا ہے میں نے آپ کو کوئی مرید شکار نہیں کرنا اس نے دو قدبات سیلیس نہیں کرنا ہو کوئی نگیل کی نہیں کبھی نہیں بہتا سکتی ہے تو بندہ اپنا شکار کیوں بنا ہے مصطفیٰ کی طرف بڑھا دینا میں آپ کو بھیرنا ہوں میں تو خود اس در کے سوالی ہوں تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو گھول گائیں یاد رکھیں تو صرف آمینہ کے دعوے کیا اور یہ کی نعرہ ہو کہ سکھ کا چلے گا آمینہ کے دعوے باپ کا عدب بھی ہوگا تو حضور کی مجھے مرشد کا عدب بھی ہوگا تو حضور کی مجھے نسبتِ صندتِ یارانہ بھی ہوگا تو حضور کی مجھے اور اگر خدا نہ کرے وہ نسبت نہ ہو تو پھر باپ کا عدب بھی نہیں ہوتا پھر دیر کا عدب بھی نہیں ہوتا یہ سب صحیح ہوتے اگر سب صحیح نہیں ہوتے جو مصطفیٰ مالے ہوتے وہ صحیح ہوتے جن کے دل حضور کی عصمتوں سے خوش ہوتے وہ صحیح ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کانسپٹ ہیں اس کو پہلے کے لیے کرویے جو آگے کی طرف آپ کو بڑھاتے ہیں یہ ایمان کے لئے کونکرٹ ہیں وہ مضبوط بنائی والی شہ ہے جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اس کے اوپر اگر ایک نماز کی نماز بن گئی تو وہ ایک ہی نماز آپ کو جنگ پھنے گئے اور اگر اس اش سے بنیاد نہ بنی تو سترہ سال کی بھی نماز ایک بھی ایرامی سکتی اور اگر یہ اش کی بنیاد بن گئی تو ایک سبحان اللہ بندے بندے جا ہی محمد سے وفا کیوں نے اور محمد علی سے وفا کیا حضور کی اس مطلب میں ذکر کرتا آپ سنی بدنام ہے تو وہ اس لحے میں کہجب منتصر کرتے ہیں تو مینا کا آپ کیوں چھردیں کہجب مراج کرتے ہیں تو مینا کے آپ کیوں چھردیں کہجب آپ نے چلادو کر دی ہیں مینا کہ آپ کیوں چھردیں آپ تو اس طرح چھر رہے ہیں اس طرح کہ آپ اس کے دشمن کی تعلیف ہو رہی ہے کہ مینای ہم تو حضور کے ماننے بڑے ہیں تو پھر مینا کی ایک پریشانی شہرے پر لیایا ہے ہاں سباز نہ آئے ہیں ویك شپ پر آتار جس میں وہ موجود ہے میں دوستانہ مشروع کر رہا ہوں کوئی سختی کوئی ستت نہیں آگے میں ایک میں سخت کیوں بول رہے ہیں میں نے کہا آقا کی تاریف کر رہا ہو آقا کی تاریف کر رہا ہو تو جس کی شاہی جب آقا کی تاریف کی جائے تو پھر دوار جنگی جاتی ہے دیوانگی نے کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہوں بیکار دور تکے کا بری لیکن تُو نے سنائے مصطفا کو بس رکا میرے دوستو اپنی عبادت نماز تو میری ہی ہے جو ذکر کر رہا ہوں یہ اللہ کی بارگاہ میں مخدور ہے اب آپ توجہ کیجئے میرے دوستو ایسی باتیں آپ نے سننی ہے ایسی مجلسوں میں میں نے شاید آپ سے پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو اب آپ کے ادھر مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ ہمارے جنوں کو جوڑ کر رکھے کئی لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتا اور کئی لوگ ہیں جو مجھے نہیں جانتے لیکن ہماری برانی یہ ایک ہی ہے اور وہ ہے خشبوِ مصطفا وہ ہے محبت ہے مصطفا اس میں ہولینڈ اور پاکستان کا فرق نہیں ہے ہماری برادری ایک ہی ہے اور وہ برادری کا نام کیا ہے آمینہ کے لارے کی محبت میں اب اس بات کو چھڑنے کے بات کیونکہ جب تک ادھرے گے نہیں تو پھر پودا نکلتا نہیں یہ تھوڑا ہلانے کے بات کہ ہم جانتا ہوں رہے ہیں اب دوسرے سٹیپ میں میں بات کروں آپ کے سامنے اب اس پر اچھا پانی رہ گئی تاکہ ایمان کا بودا کھڑا سو وہ اچھا پانی کہا سمیلے گا ایسی مجلس کو سوئی ایسی مجلس کو سوئی بڑے بڑے آئے آلہ اللہ قرآن پڑا اور مصطفا کے جنتے کی تعریف کرمائی سکار کے قرموں کی تعریف کرمائی یہاں سے اٹھ کے گانے والا مزدی میں غوثیہ سے شخص اپنی زندگی کے آخری سرے سے کیا رکھے گا کہ ہاں کوئی ذکر میں نے سنا اور یہ عقیدت ذات مصطفیٰ کی یہ وصف اور عزت ذات مصطفیٰ کی یہ دنیا میں بھی کانیات کرائی ہو رہا ایسی مجلسیں ہونی چاہیے کہ جس میں بیداری پیدا ہو اور مجھے کہنے دیگے جس میں وفاداری پر انداز ہے جس سے گولی صاحب کہلے گی ہم اٹھا کیوں چونتے ہیں آپ یہ اتنا لکھا ہے میں نے کہا لکھا بعد میں پہلے وفادار بنے آپ یہ بات آپ کو سمجھے نہیں آئی جو بندہ وفادار ہو جاتا ہے اس کو محبوب کیا رضا سمجھ گئے میں نے کہا میں لکھا چونوں تو آپ پریشان ہیں میں نے کہا جنہوں نے دیکھا تھا وہ تو پاک چونتے تھے اور پاک چونے کے حضور نے خود نہیں کہا تھا وہ خود چونتے تھے وہ کہیے کہاں لکھا میں نے کہاں تو کوئی لکھا نہیں گیا آپ کیا ہے تو لکھا جا رہا ہے میں نے کہاں پہلے جزبہ وفاداری تھی جزبہ وفاداری ہے اور اللہ جی وفاداری کے جزبہ جم آتا ہے جب آپ اپنے ہاں کو غلام سمجھے اور گنگل والے آقا کو اپنا آقا تصمی کریں جب برابری ہو جائی نہیں تو وفاداری نہیں یہ غداری آتی ہے اور جب ان کے در کے کتے آنے کا تصمی کرو گے تو یہ دل پھر مدینہ بن جائے گا اور وفاداری کے جزبہ بن جائے گا یہ بریادی بیماریہ ہے کیوں کیوں تو یہ اب جب حضور کی عظمتیں نہیں ذکر کی جائیں گی میرے دوستو تو کیسے پتا چلے گا اب درہ گور کیجئے میں چند باتیں سکار کی عظمتوں کو بیان کرتا ہوں کہ قرآن نے کیسے بیان کیا بڑی مشہور آئے کہ قریبہ میں نے پڑھی ہے تاکہ آپ کے لئے کوئی گلدھن نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو پتہ نہیں ہے اب اس کا تجربہ یہ کیا کریں گے اور یہ کونسی تفسیر آئیں گے بڑی مشہور آئے جو مسلمان اگر پڑھ نہ سکے تو پڑھ نہ لیا جائے تو سمجھ جاتا ہے جہاں غالیتالی کیسے ورفانا لتا ذکر ورفانا لتا ذکر اللہ فرماتا محفوب ہم نے آپ کی یاد کو آپ کے لئے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کے لئے کیا کر دیا اب اگر وہ قرآن آجائے میں یہ مزید میں بیٹھتے کیا کر رہے ہیں میں نے کہا یہ بلند جب ہوا ہے تو اس کی علامت نہیں یعنی یہ گلیوں میں چلا ہوا کیا میں نے کہا جو بلند کیا ہے جو اس کی علامت ہے اب بلند کیا جائے موہ پر تالے لگے ہو وہ بلند کیسے موہ پر تالے لگے ہو ایک میں آپ کے مطلب کی بات سنا ہوئی ہے سنیں گے اور یہ بات حضور کے علامت کوئی کری نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ سر نسرار ہے یہ ریم من غیب اللہ ہے یہ اللہ کے وہ پوشیدہ معاملات میں سے پوشیدگی کی بات ہے اور یہ اللہ کے سر اور رازوں میں سے قرآن ہے جس کے قریب جبریت کی بھی گزر نہیں ہے اگر کوئی جانتا ہے تو سر مصطفیٰ جانتے ہیں بخانی شریف کتاب بدل خرم اٹھا کر دیکھیں دیگر کتاب اٹھا کر دیکھیں میں تخلیل نہیں کرنا ہوں ہم یہاں پر بیٹھ کر ایک سر کو تیار کرنا ہوں تقریبیں تو اس کے بعد ہوتی ہیں بہر طبیعتوں تو تیار ہو رہے ہیں بہر طبیعتوں تو تیار ہو رہے ہیں طبیعتیں تیار نہ ہو اور ایسی ذکر کر کے چلے جائیں آپ بھی کہیں جی چلو لندر لگاو پر بات خبر کریں لیکن یہ لندر بھی نعمت ہے وہ میرے ساتھی نے پڑھا ربی آتے بچے نے کہ رج رج کے پوکھایا پھر اس لیے کہ رج رج پیٹ کو یوں بھی دھرتا ہے لیکن جب ان کے ناموں کی نصفت ہوتی تو علماء لکھتے حلال طیم حلال اس لیے تھا کہ خانہ تھا حلال اس لیے کہا تاکہ جسم کو فائدہ پڑھیں طیم اس لیے کہا تاکہ روح کو فائدہ پڑھیں ایک عام کھانا ہے جو آپ کھاتے ہیں اس سے صرف آپ کے مسلس گنتے ہیں اور یہ کھانا جو نام مصطفیٰ کی طرح منصوب ہوتا ہے نام غوثی آسل کی طرح منصوب ہوتا ہے یہ سب حلال نہیں ہوتا طیب اس لیے ہوتی ہے اور حلال اس لیے تاکہ تمہارا پیر کھارے اور طیب اس لیے تاکہ تمہاری روح تارہے اور میں بھی باپ آنے لے کے چلتا ہوں اب آپ دیکھیں قرآن نے کہا اے حمیل ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے برند کیا لیکن میں یہاں پر یہ بات یاد رکھئے گا اپنے دوستوں فشید لگے گا اور یہ بڑی قیمتی بات ہے اور اس سرکار علیہ السلام کے وہ صحیح فرامین ہے جو اس کائناک کے رازوں میں سے ایک بہت بڑا راز ہے جس کو میں نے یہ بڑا اتطاعتم ہونے کے حصے سے تو مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا رکھ دیئی ہے کہ کتنی بڑی حقیقت سے حضور نے پردہ اٹھایا ہے یعنی آپ سوچیں آپ مسجد میں یہاں بیٹھیں علیہ عزباللہ کوئی مندر میں سوکھ ہو علیہ عزباللہ کوئی گردوانے دن در ہو علیہ عزباللہ کوئی قیامتک رہا ہوگا آپ نے کبھی غور کیا یا آپ مسجد میں کیسے آگئے کبھی آپ نے غور کیا میری اور آپ کی اس سے قرآنی کوئی تاریخ نہیں ہے یہ ہماری تاریخ ہماری کہانی شروع سے مختصر ہوتی ہے آپ پنجاب کے میں کہاں کہا آپ پاکستان کے میں کہاں کہا یہ سب بار کی بات ہے اصل تاریخ یہ ہے کہ ہم اس مسجد میں پہنچے کیسے ہم نے اللہ کا نام کیسے دیا ہم نے اللہ کا نام کیسے دیا پھر مسجد میں تو پہنچ گئے لیکن مسجد میں پہنچ کر ہمیں مصطفیٰ تک رسائی ملی یا دربادی پر کسی نے نوٹ لیا بہترے والا دو قسم میں لوگ آتے ہیں ایک تو وہ جو پسطن نکال کے نوٹے اس کو تو آپ پچھاڑ دو گئے ایک وہ ہے کہ پانجمار ہوتا ہے وہ پہلے محبت کرتا ہے آپ سے پہلے آپ کو سنگی بناتا ہے اور آپ کو بے کوئی متاثر کرتا ہے جب آپ اس سے بیگانے ہو جاتے ہیں اور پھر آرام سے وہ آپ کی جیب میں ہارڈ ڈالتا ہے اور جب لے کر اڑتا ہے بات کا دھنی یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا اس میں ضروری سمجھنا ہے کہ ایمان کا بھی یہ معاملہ ایک تو وہ ہے وہ گن دکھا کر ایمان سے آئے لیا سکتا ایک وہ ہے تو گلے میں ہارڈ ڈال کر ایمان چھوڑتا ہے اب ان دونوں کو سمجھنا ہے آپ نے آپ نے کہا یہ ہم نے جب دیکھا جاڑی بھی تھی میں نے کہا وہ تو پکڑا گیا حضرت شہید آئیشہ کی عزت کے مسئلے وہ تو پکڑا گیا لوگ کہتے ہیں توتہ نہیں ہوتی میں نے کہا توتہ ہویا نہ ہو اس کوسٹ ہوگیا نہ اب ہر ایک کو دل نہیں دیتے ہر ایک کو دل نہیں دیتے کیونکہ یہ دل جو ہے دنیا کے کتوں کے لیے نہیں ہے یہ دل حضرت آئیشہ کی دہلیس پر بیٹھنے والے کتوں دیکھے اب ان کے سمجھ کرتے ہیں ان کو قائد بڑھاتے ہیں اگر آپ توجہ کیجئے لئے دوستو یہاں پر ایک شر و نصرار بڑی بنیادی بات پیستا رہا ہوں صحیح رخالی شریف میں موجود ہے صحیح حسین شریف میں موجود ہے یہاں سے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے گئے یہ کیا باتیں کی رہے ہیں تو آپ نے کہا کہیں بھی قرآن و سنم کی باتیں کی کہیں پھر آگے کیا باتیں کی تو کہیں کونسیٹ کلیئر کرنے کی باتیں کی کونسیٹ کلیئر کرنے کی بات کی ہے آپ کیسے آگئے یہاں پر اس مسجد غوشی خریف میں آپ آگئے یہاں پر بیٹھ رہے اتنا وقت گزر گیا ہے لیکن آپ کا چہرے ابھی بھی تازہ نگر آ رہے گی جسم تھک چہرے تو تازہ ہیں نا یہ جسم کی تازگی نہیں یہ روح کی تازگی ہے یہ روح کی تازگی ہے اس لیے کہ جسم تھکے اور چہرے پر اگر مرجہ بنا جائے اللہ کہتا ہے کوئی خفکان لگا ہے آپ کے کوئی خفکان کی کیسے تھے آپ کو کوئی دل آپ کا مجھا مجھا لگا ہے اور دل کا مجھا مجھا لگنا یہ روحانی معاملہ ہے لیکن جو روح تازہ رہتی ہے تو کئی مہینے کا بھی روزہ ہوتا ہے تو چہرے پر بشاشی نظار اور یہ آپ کے چہروں کی بشاشی جو ہے یہ اس بات بتا رہی ہے کہ آپ کے دل حضور کی تاریف سے اجنبی نہیں بلکہ حضور کی تاریف کے پانی سے آتا ایمان کا پانی حالو سن سن سنیں میرے دوست کو وہ راز کیا ہے کس طرح آپ کے ہاں پر آئے یہ تاریف آپ نے کس طرح کی یہ کس طرح ہو دیا سنیے نبی پاک نے فرمایا کہ انسان پیدا ہونے سے پہلے یہ راز رہا سنیے میری اور آپ اس لی کا پہرہ نقطہ ہے کیا ہے انسان پیدا کرنے سے پہلے خدا نے یوں کو پیدا کیا تھا کس کو پیدا کیا تھا وہ یہ روح کو پیدا کیا تھا فرما علا رواہو جنود مکن ندا بخانی شریف میں موجود ہے اور یہ سر و مصرار ہے یہ کائنات کے سب سے بڑی حقیقت ہے یہ سرکار کے جواب میں مکننگ ہونے کا سب سے بڑا موجزہ ہے یہ حضور کے لعبہ کوئی سرکار سے فرما ہٹائیں نہیں سکتا میرے آقا نے فرمایا کہ جسم کو بنانے سے پہلے اللہ نے روحوں کو بنایا ہے اور روحِ عالمِ آرواہ میں ایک لشکر کی طرح سفر کرتی تھی لشکر کی طرح بولیئے سفر کرتی تھی فما تعارف منہا اختلفا وما تناکر منہا اختلفا فما روحِ جسم میں آنے سے پہلے عالمِ بالا میں جس کے قریب جا کر خوش ہوتی تھی یہاں پر آ کر بھی خوش ہوتی تھی جس کی یاد میں وہاں خوش ہوتی تھی اس کے ذکر میں یہاں بھی خوش ہوتی ہے اور فرمایا کہ وما تناکر منہا اختلفا روحِ وہاں جس سے اجنبی تھی یہاں بخاری کھول کی بھی اجنبی ہے یہاں بخاری کھول کی بھی اجنبی ہے یہاں پر تفاصی کی کتابیں کھول کی بھی اجنبی ہے لوگ کہنا کہ جناب ہمیں بخاری ہوئی ہے میں نے کہا اس میں آنکھ میں جس سے روحوں کا خضر ہوتا ہے اور جس سے مل جائے یہ روحوں کا قرار ہوتا ہے کیا بتا چلا میرے دوستوں گوھر کرو اللہ کی کتنی شکر کی بارش ہم پر ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو روحیں وہاں جس سے متاثر تھی دنیا بھی متاثر ہو گئی وہاں جس سے اجنبی تھی دنیا بھی اجنبی ہو گئی تو میں کہتا ہوں کہ بتائیے محدثی دکھتے ہیں کہ روحوں کو اللہ نے اپنے دست قدرت میں لیا اور اپنے محبوب کے قدموں میں گھنگ لیا تو جو روحیں محبوب کی قدم تک پہنچی وہ محبوب کا قدمہ پڑھنے والی ہو اور جن کو رب کے دست قدرت میں پسنی نہیں فرمایا اس وقت انہیں نماز تھی نہ قدمہ تھا کجھ میں نہیں تھا یہ تو رب کے ارادوں کی فیصلے تھے تو میں اور آپ کس قدر سعادت من ہے خدا نہ کریں خدا نہ کریں ہماری روحوں کو اس وقت مصطفیٰ کے ذکر کے لیے چمائی ہو جاتا تو داری آج ہماری گھننے تک ہوتی بخاری ہمارے بغل میں ہوتی لیکن ہم حضور سے آشنا نہ ہوتے یہ تو اس رب کی سب سے بہلی کم نوازی ہے کہ ہماری روحوں کے لاکھ مصطفیٰ کموں میں دارا کہ اگر تحاکی بھی ہے جاتا کسی نہیں مدر سے نہیں پڑا لیکن پھر بھی کہتا میں سو جاؤں ہی يا مصطفیٰ کہتے کہتے کھنے آپ کو سنوے آنا لوگ کہتے ہیں آپ نے کیسے سمجھ لیا میں نے کہا یہ روحوں کا قصور ہے اور یہ روحوں کی درامت ہے یہ آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ روحوں کا مسئلہ ہے لہذا جب آپ کو شکر کے لیے سجدہ کرو تو اس میں سب سے تحریمیت یہ کرنی چاہیے کہ مولا تمہیں اپنے دست قدرت سے میری روح کو اٹھا کر مصطفیٰ سے عشنائی والے جواب میں شامی کر لیا اگر ایسا نہ ہوتا اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم نمازیں ضرور پڑھ رہے ہوتے ہیں روزیں ضرور رکھ رہے ہوتے مانتاز سارے ہوتے لیکن وقت فیصلہ پر پتا چلا کہ سوال پر جواب ہم نہ نہیں پائے اگر لکھا بھی تھا تو میدان محشم سر گڑھ رہا اس لیے کہ وہ سوال کہ جواب قبول اس لیے ہوگے جب غلامی مصطفیٰ کے جذبہ دے گا میں میرے دوست کو جلی سے میں چند بات یادی ارس کرتا ہوں قرآن کہتا ہے اے حبیب ہم نے تیری یاد کو بہت پوچھا کیا اور آپ جانتے ہیں میری بات غور کریں یہ عالم اثباب ہے سبب و تاسیر یہ عالم اثباب ہے باعث کھون دیتا ہے لیکن بادل باستہ بھنتا ہے پیاس کھون دیتا ہے جب آپ دھستی ہو جاتے ہیں پیاس کھون جاتا ہے بھوکے ہو جاتے ہیں بھوک کو کون ختم کرتا ہے اللہ روٹی اس کے لیے سبب بنتی ہے حسینہ بنتی ہے ذریعہ بنتی ہے اور پیدا کون کرتا ہے اللہ مرامس کے لیے مرامس کے لیے اب یہ مرامس کے لیے یہ ضروری ہے کیا وہ اس پاک کے لیے خدا نہیں دے سکتا میں نے کہا جی دے سکتا ہے پھر میں نے کہا دیتا نہیں وہ کیسے وہ کیسے میں نے کہا آپ کو پیاس لگی ہے میں نے کہا جی آہ میں نے کہا پانی پیلی میں نے کہا پیاس بج گئی کب بج گئی میں نے کہا کس نے بجائی کہ خدا نے میں نے کہا پانی کیوں پیا پانی کیوں پیا کہ پانی نے تو میں نے کہا خدا کیا کر رہا ہے خدا کیا کر رہا ہے چون جسی مجھے ہے سکارتی مہنی شاہ صاحب جب پوچھا گیا تھا تو پوچھا فرمایا آپ ولیوں سے مدد مانتے ہیں کہا خدا سے بھی مدد مانتے ہیں کہا دونوں مدد جیسے فرمایا دیکھو جو مدد میں اللہ سے مانتا ہوں ولی سے نہیں مانتا اور جو مدد میں ولی سے مانتا ہوں اللہ سے نہیں مانتا وہ سکارتی مہنی شاہ صاحب کی سادی حدوث کو سمجھ میں نہیں آئی کہ لگا نہیں سمجھا میں فرما پانی پھولے فرما پیاس بج گئی کہا کہا دے جہاں کس نے بجائی کہا اللہ نے کہا پانی چیزوں دیا کہا لگا کیا بات ہے کہا لگا بھی پانی میں بجائی کہا اللہ کا انتے م engage ہیں تو کہا لگا نہیں تو فرما گوار کا مدد تو دو چیزوں سے دے رہا ہے دو جاتوں سے پانی ص explaining خدا سے نہیں لیکن جو نظریہ تیرا پانی کے لئے ہے وہ خدا کیلئے نہیں اور جو خدا کے لئے پانی کے لئے نہیں اس لئے کہ خدا کی تاثیر ہے پانی اس کا باسکہ بنا ہے تو لہذا جو مدد ولی سے ہے وہ خدا سے نہیں جو خدا سے مولی سے نہیں کیونکہ ولی سے جو مدد ہے وہ سواسطے کے ذریعے ہیں اور خدا سے جو مدد ہے وہ تاثر ہم گناہ غور کریں گے دوستو یہ آرم اسباب ہے کیا ہے آرم اسباب ہے اب اللہ نے وعدہ زمعہ محبوب میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا تو یا اللہ وہ ذکر بلند کیسے ہوگا وہ فرما ہولین میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا ہولین میں غوثیہ بنوانگا سید صاحب کی امامت کروائیں گا مخلصی کو جبا کروں گا اور پھر تیرے ذکر کو بلند کروں گا بول ہو رہے ہوں گے بلند میں کر رہا اس میں کوئی تماشا تقریب نہیں ہے یہ حدیقت ہے کیونکہ اس وقت خدا ہی ذکر بلند کر رہا ہے لیکن ملی اور آپ کو واسطہ بنایا تو خوش ہو جائیے کہ ہمیں اللہ نے واسطہ بنایا حضور کے ذکر کو بلند کر لے گا تو جب وہ ذکر کتنا مخمول ہیں تو واسطہ کیسے بے مخمول ہیں تو واسطہ کیسے دیکھا دوازم اب مرکمہ جو کیجئے ستار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف اور اوساط کی بلندی ستار کی عظمتوں کا سب سے پہلا پیغان قرآن ہے کیا ہے بلندی قرآن ہے جلوی سے سنویں کیا ہے قرآن مجید ہے قرآن کی آیات حضور قسمتوں کو بیان کرتی ہیں حدیثیں پڑے تو دیکھیں زہید ہو لوگی میں نے کہا اس میں حضور کی شان بیا میں نے کہا زہیدہ سے قرابی ٹھیک نہیں میں نے کہا گھر لے جاؤں میں نے کہا راوی آپ نے گھر لے جائیں میں نے کہا تم راوی کے لے جاؤ ہم عزیز کو لے جائیں جب دیکھو ایک بار میں ایسے دس سوالے ابھی گنوا سکتا ہوں جو البانی کی بغاوت ہے کہ وہی راوی جب کوئی اور بات کرے تو وہ صحیح ہوتا ہے اور جب وہی راوی محمد اسمائی یا محمد بن مصرف جب وہ بات کرے کہ حضور نے فرمایا خیاف کی خیرون لکن میرا زندہ رہنا تمہارے بہتر ہے مفاق کی خیرون لکن میرا تم سے افشت ہونا تمہارے بہتر ہے اس لئے کہ تم عردو علیہ آمانکم تمہارے عمل مجھ پر پیش کر جاتے ہیں اور یہی راوی جب کوئی بات کرے تو اس کو سیدی اس میں لیتے ہیں تو میں نے کہا راویوں کے چکر نہیں نہیں پو راویوں کے چکر نہیں نہیں پو راویوں کے دیکھو قرآن سب سے بلیشان ہے وہاں خوان لکن کا ذکر ہے یہ ضعیف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا راوی خود خدا ہے سب سے بہلا قرآن لکھتا ہے اور روایت یہ بلا تشریف مرواد کے ساتھ پھر یہ منسوخ نہیں ہے یہ رد نہیں کیا رہ سکتا قرآن نے کہہ دیا حبیب ہم نے عراق کے ذکر گورن کیا ایک بار دوسری آیت ہے وَتُعَذِرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ میں نے کیوں کیوں پرانی کو دیکھ رہا ہے پرانی کو دیکھ رہا ہے ہم حضورت قسمت کو دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ بات چار رانیوں سے نہیں آئی یہ تو برافانیہ کا ذکرہ کل کر خدا کی طرف سے آئی ہے یہ تو کسی طرف سے آئی ہے بولی ہے خدا کی طرف سے آئی ہے ابھی میراج کا واقعہ جگہا دیکھیں آپ حضرت عبود پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضورت کے پاس موجود نہیں تھے ایک مزار کو بتا رہا ہے اور کوئی تنقید نہیں ہے ہمیں بیک فک پر آ کر اپنی مزار کو درست کرنا چاہیے اگر آپ تک کونسپ کیلئر نہیں ہوئے تو کیلئر کرنے چاہیے کہتا ہے نہیں رابی پڑھو ہم نے کہا رابی کے اوقات کیا رابی کو عزت ملنی حضورت کی وجہ سے رابی کو عزت ملنی حضورت کی وجہ سے ہمیں رابیوں کو کیا کرنا لیلہ جیب میں راکھات مکھا ہم تو حضورت کی عظمت کو دیکھیں کہنے کہ اس کی دلیل کا یہ تم تک پہنچی دلیل کیا ہے میں نے کہا دلیلوں قرآن کی آیت نہیں اس کے شرائط قرآن میں نہیں موجود ہے اور رابی زعید بھی ہو تو اس کے شاہید اگر کہیں ہو تو رابی صحیح ہو جاتا ہے میں نے کہا اس حدیث کا شاہید قرآن خود ہے اور افعال اعلا کا ذکرہ اور افعال اعلا کا ذکرہ اب تمہیں جو کریں میرے دوستوں مزاج کے حوالے سے کیونکہ تقریب کیا کرنا جہاں سے حملے کیے جاتے ہیں ذرا اس بات کو پیک کریں ہوں جہاں سے ایمان کو رکھنے کی بات کی جاتی ہے اس زباہ پر ہم ذرا بات کو مکمل کریں توجہ رکھنا کہتے نہیں آپ نے جو عدیث پڑھی ہے حضور کی شاہر لے اس کے لئے رالی زعید ہے میں نے کہا رالی صاحب نے سرکاری نہیں ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بات کہنے کے وہ کاسے اب آپ دیکھیں میرا شریف کے دن ابھی گئے ہیں سید صاحب قبلیانے نمبر پر آپ کو بتایا بھی ہوگا آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا سرکا کے پلن جھپکنے میں ہزاروں سال کے سفر کر کے آگے ہزاروں سال کے سفر کر کے آگے رب کو دیکھ کر آگے زمین و آسمان کی شہر کر کے آگے سرکار نے مولای قینات علی متضا کی بہن سے کہا ہم میں ہانی سے کمرے آگیا ہوں پرپلک جھپکنی میں ہو کر آگیا ہوں ساتھ و آسمان پر گھوم کر آگیا ہوں عرشوں سے بڑا ہو کر آگیا ہوں جنت و دوزخ کو دیکھ کر آگیا ہوں اور نے کہا حضور میں مانتی ہوں خلائے قینات کی بہن میں کیا کام ہے بانتی ہوں سرکار کھیک نے اس طرح سے جانے لگے عرش کی حضور کہاں جا رہے کہ باہر جا رہا ہے کہ کیوں کہ سب کو بتاؤ گا سب کو بتاؤ گا اس لیے کہ نمازوں سے کوئی پکڑائی نہیں دے گا میری عظمت سے پکڑائی دے گا آج لے کہ قوم میری عظمت کو دیکھ کر چہرے کھلتے ہیں کس سے پریشان ہوتے ہیں سرکار آیا اور سرکار مزید میں اعلان کیا ابو جہل کافر پارٹی ساری موجود تھے اس طرح میں موجود ہے سکار تھنایا میں راہ کس تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اصلا تک گیا اور اگر تم نورملی انداز میں کی جاؤ تو تمہیں دو مہینے رکھتے ہیں اور میں پلک جھپکری میں گیا اور آگیا اب ابو جہل تو پہلے مزید میں سر پٹا گیا کہ یہ ہوا کیا ہے اب ابو جہل سے بڑا کوئی کافر ہوگا بولے نا جناب اس کو نام لے کر عابلان جی کے سکتے ہیں نام لے کر جہنمی کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کا جہنمی ہونا قطعی ہے اور ان کے لئے ہمارے فقاہ متقلی بھی میں اور پہ مانے رہا ہے اس کو نام لے کر جہنمی کہا جا سکتا ہے کہ ابو جہنمی ہے ابو جہنمی ہے قطعی طور پر کہا جا سکتا ہے دوسرے کا نام لے کر بیرک کہیں اجازت نہیں ہے ہاں تعبیرا کہہ سکتے ہیں کہ جو بے عدد ہو وہ جہنم میں جائے گا لہٰذا اس نے بیدری کی ہے یہ جہنمی ہوا سکتا ہے سکرہ قطعہ بنا کر آپ مسئلے کو واضح کریں گے لیکن میرے دوستو ابو جہنم ایسا کافر ہے جس کو جو کافر نام آنے وہ خود مسلمان نہیں رہتے اور یہ اس کو کافر کہہ رہتے ہیں یعنی نومینیٹ کر کے آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کے کفر کو اس تاریل کے جنرے شاہر میں کر آئیں گے لیکن میں جنبی سے بات آپ کے سامنے کروں سمجھیں میری مسئلہ سمجھیں میں مسئلے ہر کرنے آیا جو مسئلے کہا دیا ہے یہ ہے ہم نے اس گوال کرنا ہے مسئلے کہنے دیئے گیا ہے جیتے پتر مو جمالتے کتا گدہ ساملات من رویکے نہیں چلے گی اب مسئلہ غوثیہ بلگئے ہیں اب یہ نہیں چلے گی اب جب تک یہ ناک پڑے ہیں تو پدک تھی اور جب تک وہ گھنے تک شربان خانتہ جائیں گовые ہم نے کہا یہ نہیں چلے گی جیتے پتر مو جمالتے کتا گدہ ساملات میں نے ابھی یہ نہیں چلے، اب غوثیہ مرزین اور ملاد ہو رہا ہے آپ قوم سمجھ رہی نہیں ہے قوم نماز کے تقاضے کو بھی سمجھ رہی نہیں ہے طبق اسے سنیے میرے دوست کو یہ کوئی فرقہ باری کی نہیں ہے یہ صحیح کونسیمٹریشن ہے یہ صحیح طبق جو کمرکس کر رہا ہے کسی کے خلاف نہیں بول رہے ہم ہاں وہ ہمارے خلاف ہے جو حضور کے چراغے سمجھ رہے گا وہ ہمارا دشمن ہے جو حضور کے سلام سمجھ رہا اور میں اس کو دشمن نہ ہو تو مجھے شفاق کیسے ملے گی میں دشمن کو دشمن کہوں گا اور آپ کے چہروں کی تعریف کروں گا جب تم اس شفاق کی شفاق ملے دشمن کو دشمن کہا جائے دوست کو دوست کہا جائے جب کچھ شفاق ملے گی تمجھو کریں میرے دوست کو سکار تاہر تشریف دائے حضرت علی کی بہن سے حضور نے فرمایا میں سب کو بتانا ایک ایک کو پکر کر بتانا دو مجھے میراج بھی بولی سبحان مجھے میراج ہوئی ہے میں عروض پر پہنچا ہوں میں کسی کے طرح نہیں ہوں اگر میں ان کے طرح ہوتا تو زمین پر ہی نہیں تھا میں اوپر گیا ان کو بتاؤں گا کہ میں صرف عبد نہیں رسول بھی ہوئی اس لیے قیدہ نے سکار پی میں حضرت فرمایا کہ عبد کے ساتھ رسول پہنچ لے گیا کہ عبد اس لیے ہوں کہ خدا ہی رسول اس لیے ہوں کہ ملہ تیری طرح نہیں تیری طرح نہیں میں وہ ہوں جس کے اگلیوں سے نہر جاری ہوتی ہے میں وہ ہوں جس کے پسینے سے خشو جاری ہوتی ہے میں وہ ہوں جس کا لعاء قطا آدھا بن نبان کتیتی بھی تھن کجوڑ لیتا ہے میں وہ ہوں جس کے چھپے سے مریضوں کا شباب دیتی ہے میں وہ ہوں کہ دس کے دسم پر تھوک دوں تو وہ ماتے تم تک اس کے پسینے بھی خشو ہے جاتی ہے میں وہ ہوں جو میرا کرمہ پڑھ لیں کبھ fällt اس کی نور بن گاتی اور آخر راتہ کی شانہ میں ایک حدیث بڑھوں آپ کے سامنے کہ جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں کوئی مجمہ زلائق موجود ہے دوبارہ اس نختر پر میں آرہا ہوں آپ کے سامنے مجمہ زلائق موجود ہے توجہ نہیں تلکھنا جراب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دروایا آپ میں سے کئی لوگوں نے حج کیا ہوگا جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کے سطح میں ہم تمام کو حج کی سامنے لیکن سوئیے دوستانا جنہی سے سوئیے بخ بہت مختصر ہے اور بان بری ضروری ہے کیونکہ امتحان ہونے والا گھڑکی کھلنے والی ہے بس ایک گھنڈے میں تواری کر لو جنہی نے جوابا آپ کہیں ایک گھنڈے میں کیسے دیانی ہوگی ایک ہی بات کو سیکھنی ہے کہ لیکن کیا بات سیکھنی ہے میں نے کہا یہی بات سیکھنی ہے جس سے جنہ میں لے رہی کہا کیا میں نے کہا گھنڈہ بھارو اسی چیز کو سیکھا رہے ہیں کہ کیا میں نے کہا ایک ہی بات ہے کہ اب میری نگاہوں میں ججدہ نہیں کوئی جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں بس ایسے بات کو سمجھنا ہے تس گھنڈے بھی بات کریں تو اسی بات کو سمجھنا ہے سو گھن بات کریں تب بھی اسی بات کو سمجھنا ہے جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں جیسے ہیں میرے سرکار کہ یہ گھنڈے آپ نے کیوں لگائے میں نے کہا اندر تک دل میں اتارنا ہے وہ قریب میں چھوٹے 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 پودے کھڑے ہو یا میں تمہیں دوست کا درہ خوال دے پھیکنا ہے تاکہ ایمان کا ترخ مضبوط ہو کر کھڑا کریں شاک کے پہنے کھڑ جائیں توجہ کریں میرے دوستو میں دوبارہ سنی سے پاتی کرنا آتا ہوں جب ابو جہل کو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ناکھ کے تھوڑا سے حصے میں میں آسفانوں کی سہر کر گیا گیا تو اس کو سمجھ میں نہ آئی کیونکہ حضور کی عظمت خوش نصیبوں کو سمجھ میں تھا کیونکہ یہ تو روحوں کے سودے ہیں یہ تو روحوں کے سودے ہیں اب تو جو کریں ابو جہل سر پڑھایا ہے کہ انہوں نے کیا سننیا جواب نہیں دیا کیا سننیا جواب نہیں دیا مستدر میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق آنے سے آئے تھا حضرت ابو بکر ابھی صرف ابو بکر ہے صدیق ہے مانوں لقبر نہیں ابھی کہانے گیا صدیقوں کو صدیقوں کو وہ یہ کہانی گیا اگر توجہ کریں میری بات کی طرف توجہ ہے آتی حضور کے عشق میں بنے سبحان اللہ سنیں میرے دوستو اس والد کپنے بچوں کے اندرات میں منتقل کر دی ہے راستے میں ملاقات ہو گئی یہ موجود ہے سیمہ صدیق اکبر کی رضی اللہ حضرت ابو بکر کو ابو جہل نے رکھا اور کہا سوڑا پکر ابو بکر صدیق سے وہ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی رات کے تھوڑے سے حصے پلک جھپکنے سے بھی جنگی یہاں سے جائے مسجد اخصہ جس میں ہم جاتے ہیں تو دو دو مہنی عمالی صدیقوں پلک جاتے ہیں اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آئے تو کیا یہ بات صحیح ہے تو حضرت ابو بکر نے سمائے یہ کہتا کون ہے نہیں 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 یہاں فتوہ دوں گا آپ پہلے یہ بتا کہتا کون ہے نہیں سمجھا سوال پوچھتے کے انگو تھا چھونا کسی کے نام پر کیسا ہے تمہارے بزروں نے کہا کس کا نام ہے آپ دوں گا آپ 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 آپ